اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیرین سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گلے کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی جو کہ فانکشن کے لیے آپ یہ ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں گلے کی یا ویڈنگ کے جیسے سیزن ہے تو اس کے لیے بہت اپردست یہ نیکچور رہے گا تو یہاں پہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گے سب سے پہلے گلے کی چاپی کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ ڈھائی انچ کا پہلے چھوڑائی لی ہے اور اس کے آگے ہی میں نے چھوڑائی ان کے لیے میں نے ساڑے چار کا نشان لگایا ہے اور یہاں سوادو کا نشان لگا کے راؤن دے دیا ہے پہلے نشان کے ساتھ اور پھر سیکنڈ پہ میں نے تقریباً فائف انچ کا نشان لگایا ہے اور جو میں نے ساڑے چار کا اوپر والی سائٹ میں نشان لگایا تھا اس کے ساتھ میں نے راؤن دے دیا ہے اور یہ سارا جو ہے وہ ایکولی میں نے اس کو نشان ایک دفعہ اس کا کلیر کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے جیسے ہم نورملی کپرے پر چیپی جو ہے وہ پیسٹ کرتے ہیں جیسے ہم اسی طریقے سے میں نے اٹیج کر دینا یہاں پیسٹ کپرے کے ساتھ اور اسی شیپ میں جو ہے وہ میں نے کپرے کو دے دینی ہے نورملی جیسے ہم گلے کی سائٹ سے سٹیچنگ کرتے ہیں وہ میں کر لوں گی اور اس کے بعد گلے کو جو ہے وہ میں شرٹ پر لگاؤں گی فرنٹ سائٹ پر تو اس کا تھوڑ تھوڑے راؤنڈ کے لیے جو ہے وہ چھوٹ چھوٹے گٹ لگا رہنے چاہیے تاکہ ایزی لی جو ہے وہ سائٹ سے سٹیچنگ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے جو سینٹر کیا ہوا تھا اور یہاں گلے کا بھی سینٹر میں نے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے جن کا سینٹر کیا تھا وہاں پہ میں نے ایک سلائی لگا رہنی ہے گلے کو پہلے میں نے فکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو اندر والی سائٹ ہے اس پہ میں نے سلائی لگانی ہے اندر والی سائٹ پہ ہی صرف سلائی لگے گی کیونکہ میں نے یہ جو باہر والی سائٹ ہے اس پہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ڈائریکٹلی اگر آپ کو کسی لیس کا یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ نے لیس کا یوز کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سلائی پہلے ہی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے گوٹی لگانی ہے تو میں اس لیے اوپر والی سائٹ پہ پہلے سٹیچنگ کروں گی یہ لائننگ کا کپڑا بھی ساتھ ہے تو ہم نے دونوں اس کپڑوں کو ساتھ کے ساتھ اچھے سے دیکھنا ہے تاکہ نیچے والی سائٹ میں کوئی کھنچاؤ وغیرہ نہیں آجائے تو اس کی سیٹرنگ بھی ساتھ کے ساتھ کرنی ہے اب یہاں پہ اندر والی سائٹ کی میں کٹنگ کروں گی جیسے میں نے بتایا ہے کہ باہر والی کی ابھی نہیں کرنی ہے چھوٹے کٹس لگاؤں گی اور اس کے بعد اندر والی سائٹ پہ اس کی فولڈنگ کروں گی آئرن کر لوں گی اس کو کپڑے کو ساتھ کرنوں گی اور اندر والی سائٹ پہ اس کی سلائی کروں گی تاکہ اوپر والی سائٹ جو ہے وہ فکس ہو جائے اب بار والی سائٹ پہ میں نے یہاں پہ گوٹی لگا لینی ہے اگر آپ سیمپل پہ بنا رہے ہیں یا آپ کو سیمپل بٹی کا یوز کر رہے ہیں تو آپ اور کوئی بھی لیس لگا سکتے ہیں میں فینسی ڈرس سلائی کر رہی ہیں تو اس لئے میں نے گوٹی کا یوز کیا ہے اور گلے کے اندر والی سائٹ پہ بھی اسی طریقے سے میں نے لگا لینی ہے گلے کے پانلو لک میں آپ کو دکھا داتی ہوں گلہ بالکل تیار امیتھے کی ڈیزائننگ آپ کو پسند آئی ہوگی اور کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں چسر سمجھ میں آئی ہوگی تو یہاں پہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہوئی تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا ہمارے نئی ویڈیو انتا کے ٹھے اللہ حافظ